نمسکار محمد آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائیوز کیا راہل گاندھی کی صدستہ باپس ہونے والی ہے درچوں کو کیا راہل گاندھی جیتنے والے ہیں کیا راہل گاندھی بچنے والے ہیں چلے ایک ریپورٹ کے مادہ ہم سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے راہل گاندھی سی جی آئی چندرچور کی عدالت میں ان کے جیت ہونے والی ہے راہل گاندھی کیسے دوہیر چوبیس میں چناب لریں گے اس کے لئے ان کی وکیلوں نے کیا تیاریہ کیا ہے کانگریس کے کارے کرتا ہے نیتاؤں نے کیا تیاریہ کیا ہے جب اس ریپورٹ سے سمجھئے کیا راہل گاندھی کو جان بوچ کر مودی سرکار نے جیل میں ٹھوسنے کا کام کیا کیا راہل گاندھی کو جان بوچ کر یا ساجی شرچی گئی تاکہ وہ چناب دوہیر چوبیس کا نلر سکے آخر سی جی آئی چندرچور کی عدالت میں راہل گاندھی کو لے کر کیا ہوگا درشکو یہ سوال اس لئے اہم ہے کیونکہ راہل گاندھی جس طریقے سے تاریخ پہ تاریخ جا رہے ہیں کوٹ پہ کوٹ معاملہ چل رہا ہے آخر کیا وجہ ایسی ہے کہ راہل گاندھی کو چھوٹا سا معاملے میں اتنا دینوں کا سجا کٹنا پڑ رہا ہے دو سال کی سجا ہو گئی ہے آج اس کا کچھا چٹھا کھولیں گے درشکو اور آپ کے سامنے سبوت کے ادھار پر بتائیں گے کیسے موڈی سرکار نے راہل گاندھی کو جیل میں ڈالنے کے لیے ایک تماشا کیا ایک ساجش رچی اس ساجش کا آج پردہ فاس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کی جوری نے دوہیر چوبیس سے پہلے موڈی سرکار میں کیسے خلبلی مچا دی ہے کیسے تواہی مچا دی ہے انہیں ایک ہر ایک تصویر کا پردہ فاس کریں گے اور آپ کو دیکھانے کی کوشش کریں گے چور کی عدالت میں کیا راہل گاندھی کو جیت مل جائے گی آخر کیوں کانگریز کی امیدیں ان باتوں پر ٹھیک ہوئی ہیں آخر کیوں کانگریز کے کاریکارتہ نیتا اور تمام وہ لوگ اس بات پر تسلیح اٹھائے ٹھکے ہوئے ہیں کہ راہل گاندھی کا جو ماملہ ہے موڈی سرنیم کا جو ماملہ ہے راہل گاندھی کی جو تصویریں ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سی جی آئی چندرچور جی کے عدالت میں نیا اٹھیک جائے گی یہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس راہل گاندھی نے محبت باتا جس راہل گاندھی کو لے کر پوری دیش میں ڈنکا بج رہا ہے جس راہل گاندھی نے بھارت جورو یاترہ کے مادیم سے لوگوں کے دلوں پر راچ کیا وہی راہل گاندھی کو آخر کیوں سی جی آئی چندرچور کی عدالت میں جانا پڑا ہے سمجھے ریپورٹ سے کیا چندرچور کی عدالت میں راہل گاندھی کو انصاف مل جائے گا دیکھئے کہیں نہ کہیں راہل گاندھی کو جو امید رہی ہے سپریم کورٹ کا درواز جس طرح سے انہوں نے کھٹ کٹ آیا ہے تو جاہر سی بات ہے ان کی امیدیں بڑھتی ہوئی چلی گئے ہیں اور پہلا ہے سٹیپ جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ گجرات سرکار کو اور بی جے پی ویدھائے کوریش موڈی کو اب نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اب ہمیں انتظار یہ کرنا ہے کہ چار اگست کے دن اس ماملے پر کیا کچھ فیصل آئے گا تو ایسے میں راہل گاندھی کی جیت کہیں نہ کہیں اب یہاں پر سمبھم نظر آ رہی ہے جاہر سی بات ہے راہل گاندھی ایک بڑے نیتا ہے اور اس طرح سے یہاں پر جس طریقے سے چناوی رڈنیتیاں بنائی زارے ہیں کہ وہ چناو نہیں لڑیں گے کیونکہ یہاں پر ایک بہت ہی بڑی چنوٹی دیکھنے کو ملے گی کہ راہل گاندھی چھ سال تک چناو نہ لڑے بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اگر راہل گاندھی چھ سال تک چناو نہیں لڑیں گے کیندری منتری نتن گٹکری خود اس بات کو کہتے ہیں جب بپکش مجبوط ہی نہیں ہوگا تو چناو لڑنے میں مجا ہی کس بات کا تو جاہر سی بات ہے جب بپکش ہی نہیں ہوگا تو آخر کار بی جے پی کسے چنوٹی دیتی ہوئی نظر آئے گی ایسے میں راہل گاندھی کا یہاں پر جیت حاصل کرنا اس ماملے میں بہت ضروری بنتا ہے موڈی سرکار سے سوال پوچھنا کیا گناہ ہو گیا ہے کیا جو سوال پوچھے گا موڈی سرکار یا موڈی جی جان بوچ کر انہیں فسا دیں گے کیا ایسا ہی راہل گاندھی کے ساتھ تو نہیں ہوا ہے اڈانی اسکیم پر سوال پوچھا بیروچگاری پر سوال پوچھا مہنگائی پر سوال پوچھا تو کیا آپ انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیں گے کیا آپ انہیں جیل میں ٹھوز دیں گے یہ سوال موڈی سرکار سے پوچھنے کا وقت آیا ہے کہ موڈی جی آخر ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں موڈی جی جان بوچ کر راہل گاندھی کو جیل میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں یہ سچائی جامنے کا وقت آ گیا ہے اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آخر راہل گاندھی سے جو سوال پوچھے گا کیا انہیں آپ فسا دیں گے کیا جو موڈی سرکار سے سوال پوچھے گا کیا انہیں آپ فسا دیں گے سمجھے اس ریپورٹ سے یہ دوربھاگیپورن ہے کہ آج ایک نرنے آیا ہے کنوکشن کو نلمبت نہیں کیا گیا ہے یہ سبھی جو مول بھوت آدھار ہیں کانون کے شیطر کے ان کے انسار یہ غلط ہے ایک غلط نرنے کو افرم کیا گیا ہے وہ غلط ہے ہمارے پاس جتنے بھی کانونی وکلپ ہیں پراتھمک جس میں ہے اچھے نیائلے کی طرف جانا اس کے ادھکارکشیطر کا ہم اپیوگ کریں گے نکٹ بھوشیو میں کریں گے اس میں تیتھی دینا آوشک نہیں ہے لیکن ہمارے سبھی ادھکارکشیطر جلد سے جلد استعمال کیے جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو سامویدھانک نیائلے ہیں جو اچھے نیائلے بھی آتا ہے جس میں اچھے تم نیائلے بھی آتا ہے ان کے پاس ویاپک ایسے پاورز ہیں جن کے انترگت یہ جو گلت کارنوں سے گلت کانونی آدھار پر دو نرنے آئے ہیں ان کو چنوٹی دی جائے گی اور ہمیں آشا اور وشواس ہے کہ جلد سے جلد یہ صحیح کی جائے گی گلتی کو ٹھیک کیا جائے گا نیائی ایک کانونی روپ سے دیش کے پردھان منطیر نریندر موڈی نے دراصل ایک کھیل کیا اور وہ کھیل جو ہے دراصل راہل گاندھی کے ساتھ کیا موڈی جی چاہتے تھے کہ راہل گاندھی صدستہ میں میرے خلاف سوال نہ پوچھے راہل گاندھی میرے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور اسی لئے راہل موڈی جی نے ایک کھیل کیا وہ کھیل دوہجار انیس کا درسل کو لیکن سچائی کا پتہ اب لگا ہے موڈی جی نے کیا کھیل کیا کیا ساجش کی اور کیا کھیلہ کر دیئے وہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے جراسہ دھیان سے سمجھئے گا جراسہ روکھیے اور سمجھ یہ ٹھہر کر کہ راہل گاندھی نے جب سوال پوچھنا شروع کیا جب موڈی جی جو کبھی میڈیا سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں جب سامنا ان کا راہل گاندھی کے سوالوں سے ہوا تو کیسے تھیل ملانے لگے اور موڈی جی کیسے کھیل کر گئے راہل گاندھی کے ساتھ جرا اس تصویر سے سمجھے آکاس کیا جو راہل کا ماملہ ہے کیا اس سے موڈی جی ڈر گیا ہے جہاں کئی نہ کئی جس طرح سے ان کی جو تمام بار یاچکا کوٹ پہ جاتی ہے اور کوٹ جو ہے ڈیٹ آگے بڑھا دیتی ہے کیونکہ اس بار بھی ہوا تھا کہ آج جو ہے فائنل فیصلہ آ جائے گا لیکن اب آدھ جب فیصلہ آیا تو یہ پتہ چلا کہ چار تاریخوں سنوائی ہوگی تو کئی نہ کئی ایسا لگ رہا ہے کہ موڈی جی سے بہبیت ہو رہے ہیں کیونکہ بکچی پارٹی گڑ بندھن بھی بنا رہی ہے تو ہور سکتا ہے کہ دوہجار چوبیس کی لوگ سبا چناؤں میں انہیں ٹککر کا کوئی آدمی ملا ہے اور ان کو پراست بھی کر سکتا ہے تو جس طریقے سے رہول گاندھی کی جو ہے یاچکا کی سمائے آگے بڑھ جاتا ہے اور یاچکا پر سنوائی نہیں ہو پا رہی تو کہیں نہ کہیں کوٹ بھی ہو سکتا ہے ان کی سانسد کی سستہ بھی واپس مل سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چناؤں لڑنے کی یوگی بھی مانے جا سکتے ہیں اور موڈی سرکار کی اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی رہول گاندھی ڈرے نہیں سڑگو پہ آتے رہے سنسد میں جاتے رہے اور دیش کی عواموں کا دیش کی جنتہ کا دل جیتتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت جو رو یاترہ کی یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار کے ڈر سے خوف سے کیسے ان کو جیتنا تھا کیسے ان کا بدلہ لینا تھا انہیں بھارت جو رو یاترہ کیا اور رہول گاندھی لوگوں کی دلوں پر راج کرنے لگے لاکھوں لوگ ہجاروں لوگ سٹکوں پر آ کر رہول گاندھی زندہ بات زندہ بات کے نارے لگانے لگے اور رہول گاندھی کیسے لوگوں کی دلوں پر راج کرنے لگے درشکو اس ریپورٹ سے سمجھے رہول گاندھی جی آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اگر وہ صدن میں نہیں ہیں تو آپ کی آواز صدن میں سنائی نہیں دے گی یہ اس دیش کی جنتہ کو سمجھنا ہے اور ہم سب کو سمجھانا ہے اگر راہل گاندی جی صدن میں نہیں ہے تو نریندر موڈی سے آکھ میں آکھ ڈال کر چین پر سوال پوچھنے والا صدن میں نہیں ہے اگر راہل گاندی جی صدن میں نہیں ہے تو ادانی پر سوال پوچھنے والا نریندر موڈی کی آکھ میں آکھ ڈال کر صدن میں نہیں ہے اگر راہل جی صدن میں نہیں ہے تو مہنگائی پر بیروزگاری پر موڈی کی آف میں آگ ڈال کے سوال پوچھنے والا صدن میں نہیں ہے یہ اس دیش کو سمجھنا پڑے گا اور کانگریس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر اس وقتی کو سمجھائیں کہ یہ لڑائی راہل گاندی کی نہیں ہے یہ لڑائی کانگریس پارٹی کی نہیں ہے ہم گاندی جی کی سمادی پر بیٹھے ہیں میں راہل گاندی جی کو اپنا نیتا مانتی ہوں اپنی پریرنا مانتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ وہ ایک شخص ہے جس کے اندر گاندی کی آتما ہے اور شیر کا کلیجہ ہے اور اس شیر سے یہ سرکار ڈر گئی یہ حکومت ڈر گئی نرے در موڈی ڈر گئے اور پریانکا جی نے بلکل ٹھیک کہا اس دیش کا پردھان منتری کائر ہے اگر وہ کائر نہیں ہوتا تو راہل گاندی جی آت سانسد ہوتے مجھے یہ کہنے میں بلکل آپتی نہیں ہے میں دو لائن دن کر کی بولوں گی کیونکہ وہ بولنی ضروری ہے سچ ہے وپتی جب آتی ہے کائر کو ہی دہلاتی ہے سورما نہیں وچلت ہوتے کشن ایک نہیں دھی رج کھوتے وگنوں کو گلے لگاتے ہیں کاتوں میں راہ بناتے ہیں مک سے نہ کبھی اوف کہتے ہیں سنکٹ کا چرنڈ نہ گہتے ہیں جو آ پڑتا سب سہتے ہیں ادیوگ نلت نت رہتے ہیں شولوں کا مک نہ سانے کو بڑھ خود وپتی پر چھانے کو ہے کون وگن ایسا جگ میں ٹک سکے ویرور کے مگ میں کھم ٹھوک ٹھیلتا ہے جب نر پروت کے جاتے پاں اکھڑ اس پروت کو اکھڑنا ہے اور راہل گاندی جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے ان کی لڑائی کو آگے لے جانا ہے بہت بہت دھنیواز جہن دیکھا اپنے امید ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے اب کہ پچار آگست کو سنوائی ہے اور سائد ہے کوئی بچا سکتا ہے ہی نہیں کیونکہ سدستہ باپسی ہونا جس طریقے سے ان کے وکیل ان کے چاہنے والے لوگ حالانکہ کپیل سیبل اور بہت سارے جانکار جو سپریم کورٹ کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ راہل گاندی کو جی سب کوئی نہیں بچا سکتا اگر ایسا ہے تو پھر مودی سرکار کے لیے چھنتا گویس ہے اگر ایسا ہے تو پھر مودی سرکار کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دوہزر چوبیس میں راہل گاندی سے مقابلہ کیسے کریں گے جو کانگریس اس وقت اس ریپورٹ میں کہتے ہیں نظر آ رہے تھے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوتا ہے دیس دنیا کے بائی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں نیکس نائی نیوز نمسکہ